یا مسلمان صریف ووڈ دینے کے لیے ہے یا مسلمان صریف جہرہ ڈھونے کے لیے ہے یا پھر مسلمان صریف مون دیکھنے کے لیے ہے اور ووڈ دے کے کام ختم اسلام علیکم ناظرین میں رضی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوگ وائز انڈیا دوستو جیسا کہ پتا ہے آپ کو کہ اتر پردیس ویدھان سوار چناؤں دو ازر بائیس میں ہونے ہیں لیکن ابھی سے ہی چناؤں بی سبح بگاہت شروع ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں سمادواری پارٹی اور بی ایس پی لگاتار اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اسی بیچ بھارتی جلدہ پارٹی بھی پوری طاقت جھوک رہی ہے کہ کس طرح اس چناؤں میں بھی یوگیا دیتنات کی زبردست واپسی ہو اور دو ہزار بائیس کی ویدان سوار چناؤں میں یوگیا دیتنات اچھے خاصے سیٹ جت گیا ہے تو وہی آپ کو بتا دے کہ ان سب چیز کو دلچسپ بنانے کے لیے آل انڈیا مل سے اتحادر مسلمین کے پرموخ اور ہیدر آباد سے سانسد بیریشٹر آسدو تین ہوئے سی بھی اس بار جو ہے یوپی ویدان سبا کے اندر سو سیٹوں پر چناؤں لڑیں گے حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سو سیٹوں پر ہماری تیاری چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ڈیٹھ سو سیٹ پر لڑے یا پھر اس سے کم بھی لڑے لیکن دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے سو سیٹ پر چناؤں لڑنے سے کہیں نہ کہیں جو ہے سمادہ دی پارٹی بی ایس پی گاؤنیس ان سب کو مقصان ہوتا دکھ رہا ہے آپ کو بتا دیکھ اسی سوال کو لے کر جب سید اسیم وکارس لگتار میڈیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے یہ جب آٹھ فیشیدی والے لوگ باڑا فیشیدی والے لوگ ساتھ فیشیدی والے لوگ ان تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے سرکار بنا رہے ہیں اپنے سنگرٹ کو مجبوط کر رہے ہیں تو فیڈ اپنے سرکار بنا رہے ہیں کیا مسلمان سریف ووٹ دینے کے لیے ہے یا مسلمان سریف جہرہ دونے کے لیے ہے یا فیر مسلمان سریف مو دیکھنے کے لیے ہے اور ووٹ دے کے کام ختم سید عصیم وکار کا سیدھا کہنا یہ ہے کہ مسلمان کیوں نہیں مکھے منتری بن چکتے ہیں اپنے سرکار بنا رہے ہیں ستر سال سے مسلمان لگاتار سمادہ دی پارٹی بی ایس پی کانگریز ان سر ہی دل کو مکھ منتری بناتے آئی ہے ووٹ دیتے آئی ہے لیکن بدلے میں مسلم سماج کے لوگوں میں سے نہ ہی کوئی مکھ منتری ہوا نہ ہی کوئی مکھ منتری ہوا ایسا کیوں؟ سید عصیم وکار کا کہنا یہاں تک ہے کہ کیوں سچر کمیٹی کے ریپورٹ آئی اور ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا حالت بط سے بہتر ہے یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے دوستو اسے ہو کیا رہا ہے آپ کو بتا دی کہ لگاتار جو سعودین عویسی جن سبھائے کر رہے ہیں اس میں کافی زیادہ بھیر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بھیر ووٹوں میں اگر بدل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اکتر پردیس بیدان سبھائے چناؤں میں ایک نیا چیز دیکھنے کو ملے گا ایک نیا مور پہ یہ چناؤں جاتا ہوا دیکھ سکے گا لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا مسلم سماج سماج علی پارٹی بی ایس پی کو چھوڑ کے امائن کو ووٹ کرے گا کیا ایسا ہوگا؟ تو یہ اس سوال کا جواب تو اب چناؤں کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ کو بتا دے کہ رانیتک مشیشن کے کہتے ہیں کہ نئی اصر الدین اویسی کے چناؤں لڑنے سے کہیں نہ کہیں ایک طبقہ خاص کے جو یواؤں میں ہیں مسلم سماج میں یواؤں کا طبقہ ہے وہ اصر الدین اویسی کو بہت زیادہ لائپ کرتے ہیں ان کے بھاشنوں کو دیکھ کے یا پھر پارلیمنٹ میں ہو یا پھر بہار ان کے بولنے کا جو انداز ہے جو وہ کہتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں یواؤں خوب زیادہ پسند کر رہے ہیں تو دیکھنے والے دلچسپت یہ ہوگی کیا یواؤں بگار دیں گے سماجہ دی پارٹی بی ایس پی کا کھیل یا پھر بی جے پی کے خلاف ایک مشت ہو کر سماجہ دی پارٹی کو بوڑ دیں گے تو ان سارے سوال کا جواب جو ہے آپ کو ویدان سبا چناؤں کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسے جیسے یقین مانیے جیسے چناؤں قریب آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے سبوغہات کافی تیز ہو رہی ہے اور جوڑ ترکی رانیتی شروع ہو گئی ہے آپ کو آخری میں بتا دے کہ ایک انٹرویو کے دوران اسدودین اور اسی لئے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے اور کئی دلوں سے گڑ بندن کے بات چل رہی ہے تو گڑ بندن کے دل بات چل رہی تو کون ہو سکتے گڑ بندن اوم پرکاش راج بھر جب وہ سانس ہوگے چلے گئے اور اخلیش یادب نے حال ہی میں کہہ دیا ہے امائیم سے کوئی گڑ بندن آنے والے سمیمے نہیں ہے کہ امائیم اسدودین اور اسی لئے پارٹی سے کوئی گڑ بندن نہیں ہونے والی ہے تو دوستو یہ اخلیش یادب نے ساپ کر دیا کہ کوئی گڑ بندن نہیں ہوگی امائیم سے لیکن اسدودین اور اسی لئے کہا ہے کہ اور بھی دل سے بات چل رہی ہے کیا کیا کانگریس تو تو کہہ دیئے کہ کانگریس سے بیچی صاحب کہہ دیئے کانگریس سے گڑ بندن کریں گے نہیں تو کیا بھی مارمی کے چیف چند شکھر راون سے ان کی گڑ بندن ہوگی یا پھر کسی اور دل سے تو دوستو اس بارے میں جیسے کوئی جانکاری ملے گی تو سب سے پہلے آپ کو اسی چینل یوروائز انڈیا پر دیکھنے پر ملے گا تو آپ اپنی رائی کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں کہ کیا اس بار یوپی بندان سوا چنو کے اندر کوئی بدلہ ہوگی جا رہا ہے کیا یوگی ادیترات پھر سے مکر منتری بننے جا رہا ہے یا پھر آخلیش یادب جو ہے مکر منتری بنیں گے یا پھر امائن کھیل بگاڑے گی یا پھر کنگ میکر کی بھولکا میں ہوں گی پھر ملیں گے ایک نئی مدے کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے بات کریں گے جگ تک کے لیے جائے ہنگے